بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز بیورز آج میں امریکن سٹائل فراک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو جبلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس جبلے کی لمبائی مجھے 36 انچز تیار چاہیے میں نے اپنی ضرورت کے مطابق لمبائی اتار لیا ہے ایکسٹرا کپڑا میں نے اتار لیا ہے ریو نکال دیئے اور 30 انچز اس کی چڑھائی چاہیے اور میں نے اس کو 30 اور 36 مجھے چاہیے اور 38 میں نے لیا لمبائی جو ہے میں نے 38 انچز لیا تو اب میں کٹائی کا کام کروں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق لمبائی اور چڑھائی رکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس کی چار تیار بنا کر رکھنے ہیں اب میں اس کی شورڈر کی لمبائی لوں گی شورڈر میں نے اس کا 9.5 9.5 لینے اس کا شورڈر آم کٹی سے زیادہ ہوگا آم کٹی کا شورڈر ہم 7.5 یا 8 8.5 یا 8 انچز تک رکھتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا بڑا ہوگا اب آرگ مول کی کٹنگ کے لیے یہاں سے کنارے سے میں 5.5 لوں گی اس کو میں نے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے میں اس کو فولڈ کروں گی آرگ مول کی نبائی میں لوں گی ساڑھے گیارہ انچز یہاں پہ میں نے مارک کر دیا اس کی کٹنگ اس طرح سے کروں گی آپ اس کو ملا لیں ایسے یا اس کو ایسے فولڈ کر کے اس کی کٹائی ڈال گی آرگ مول کی کٹ آرگ مول میں نے کٹ کر لیا میں نے اس کی نبائی ساڑھے گیارہ انچز رکھی ہے اور ادھر سے شوڑڈر جو رکھا ہے میں نے 9.5 یعنی ڈبل جو ہے انچ انچ اب یہاں سے کچھ اس کی فٹنگ میں چلے جائے گا ہلکی اس کی فٹنگ کریں گے اس جبلے کا جو شوڑڈر ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کا آرم ہول بھی بڑا ہوتا ہے میں نے اس کا شوڑڈر 19 انچز پل 9.5 اور شوڑڈر میں نے اس کا رکھا ہے اس کی پھرنٹ پھرنٹ پہنل کٹھے کی کٹھنگ کروں گی یہاں سے اس کونے سے آرم ہول سے شروع کروں گی کروڑ لائن لگاؤں گی ڈبل دائی ہمچ ستا کروڑ لائن میں نے لگا دیگی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہوں یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ ہمارے پاس کل چڑائی ہے 10 انچز یہ ہمارے 10 انچز چڑائی ہے ہاف جو ہے میں اس کا سلیپس کا نیک میں شامل کروں گی یہ میں نے ایک اُلٹا اور ایک سیدھا کولڈ کر کے بازو رکھ لیئے ادھر میں ہاف پر مار کروں گی یہ میرا یہ ہی پار جو ہے سلیپس کا نیک میں شامل ہو جائے اور اس کو اس طرح سے اس کٹنگ کے ساتھ ملا دوں گی یعنی کہ میری یہاں سے کٹنگ اتنی ہی ہوگی جتنی میں نے یہ فرانٹ اور بیک پینل کی کی تھی اتنی ہی بازو کے آرمول کی کٹنگ کروں گی ساڑھے گیارہ انچیز یہ آپ لیکھ سکتے ہیں ساڑھے گیارہ انچیز میرا پورا آیا ہے ادھر سے یہاں سے اب میں آرمول کی کٹ کروں گی یہ آرمول میرا کٹ ہی میں نے کر لی ہے ہاف سے میں نے آرمول کی کٹائی کی ہے ہاف سلیپس سے اور ہاف جو ہے یہ ہمارا نیک میں شامل ہو جائے اور یہ جبلے کے ساتھ جڑے گا در سے جبلے کی جتنی میں نے لینس لی ہے اتنی ہی میں نے سلیپس کی لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرمول جبلے کی کٹنگ برابر ہے یہ برابر ہے یہ برابر ہے آرمول میں یہاں سے میں نے تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے نیک کو شیف دینے کے لیے اتنی سی کٹنگ کروں گی اس کرتی کا آرمول جو ہے وہ آم کرتی سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے اب میں فرنٹ پینل اور جو فرنٹ پینل میں جتنا بازو شامل ہوگا اس کی مزید تھوڑی سی کٹنگ کروں گی تاکہ وہ جو کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے جھول نہیں آتا شرٹ میں بگل کے نیچے کپڑا کٹھا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا پارٹ کے نیک کی اور بازو کا جتنا حصہ فرنٹ حصے کے ساتھ دونوں طرف سے جھڑے گا اس میں میں ہلکی سی دائی کروں گی اور ادھر سے بھی ان کو تھوڑا سا گہرہ کروں گی درمیان میں میں کٹ لگا لوں گی بازو کے درمیان میں جو حصہ نیک میں شامل ہونا ہے میں نے اس کے سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اور جو حصہ شامل ہونا میں اس کے اوپر رکھوں گی دونوں طرف سے اور اس کی جس طرح سے ہم عام کرتی کی گہرائی کرتے ہیں فرنٹ پارٹ سے بازو کی اور فرنٹ پارٹ کی اسی طرح سے اس کی بھی میں گہرائی کروں گی میں نے ہلکی سی گہری کٹائی ڈال دیا ادھر سے فرنٹ پارٹ سے یہ دونوں طرف سے یہ جو بازو ہے ہمارا دونوں طرف سائیڈوں سے یہ فرنٹ پینل کے ساتھ ہوئے گا یہ والا اس کے اوپر میں نشان لگا دوں گی تاکہ اس میں مستیک نہ ہو جائے یہ والا جو ہے ہمارا پارٹ یہ فرنٹ پارٹ ہے اب اسی کی مزید اور میں تھوڑی سی گہرائی کروں گی اس کے نیک کے ساتھ نیکی کروں گی ایک سے ڈیڑھ انچز تک ایک سے ڈیڑھ انچز تک میں اس کی کروں گی مزید گہرائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے بازو ہوں گی اس سے شیپ اچھی آتی ہے کپڑا کٹھا نہیں ہوتا اور جھول نہیں آتا شیرک میں یہ سلیپ کی کٹنگ جو ہے یہ فرنٹ پارٹ ہے یہ گہرہ ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور یہ نیک کی ہماری کٹنگ ہے یہ بھی میں نے ایک انچ گہرہ کی ہے اب سلیپ کی یہاں سے میں ہلکی اسی پٹنگ کروں گی ہلکی اسی اتنی اسی اور یہاں پہ لاکے ختم کر دوں گی اور ادھر میں نے چنٹ ڈال لی ہے چنٹ ڈال کے ادھر اُلٹکن لگاؤں گی اس کو فولڈ کر کے اور لمبائی کے لیے اس میں یہ پینل شامل کروں گی ایسے یہ سلیپ کی لمبائی ہماری اب بوٹم پارٹ کی کٹنگ کروں گی یہاں سے تین انچ تک یہاں سے 3 انچ تک یہاں سے کٹنگ شروع کریں گی اور اسی طرح کرپ دیتے ہوئی یہاں سینٹر میں آ کر ختم کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو سلائی کرتے وقت اس طرح سے اس کو اس طرح سے ایسے اس کو فولڈ کر دوں گی اب میں اس کو رکھ کر سلائی کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں سلائی کے بارے میں بتانے لگیں یہ فرنٹ سلیپ فرنٹ پارٹ کے ساتھ جڑے گا ادھر سے اور بیک بیک کے ساتھ اسی طرح سے دوسرا سلیپ اور پھر یہاں پر میں میں گیادرنگ کر لوں گی ایسے چنٹ ڈال لوں گی اس طرح سے یہ ہماری شیئ بڑی اچھی آئے گی اور بہت جلدی سلنے والا بہت ایسی سا یہ ڈریس ہے اور اس کے اوپر میں یہ کنٹراسٹ مگزی لگا دوں گی اس طرح سے ایسے لگا کے اوپر کو فولڈ کر دوں گی ایسے اور نیچے سے اس کی گلائی کر دوں گی سینڈر میں مزید ادھر سے ڈیزائننگ کروں گی یہ والا 13 14 انچز پر یہ والی پٹی لگاؤں گی پینل پٹی اور ادھر سے ہول بنا کر اس میں ڈوری لگاؤں گی اور ادھر گرہ لگا دوں گی یہ بہت سٹائلیس سا جبلا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی اب میں سلائی کا کام کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو کمپلیٹ کر کر دکھاتی ہوں بہت ایسی ہے سینڈے میں تھوڑی سی ادھر سے میں نے فٹنگ کرنی تھی وہ ہی میں نے بتایا وہ اب میں بتا رہی ہوں تھوڑی سی چیسٹ کی فٹنگ کے لیے ادھر سے میں اس کو شیپ دوں گی انچ ڈیڑھ انچ تک اس طرح سے اب کٹائی ہماری کمپلیٹ ہے اب میں سلائی کا کام کر کے اس کو کمپلیٹ کر کر دکھاتی ہوں ویورز شرٹ تقریبا ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے میں آپ کو یہ چنٹ کے بارے میں بتانے لگی ہوں میں نے اس کا ٹانکہ کر کے مشین کا ڈبل داگے سے سلائی لگائی بلاوز اور نیک کے اردگید اس کے راؤنڈ میں میں نے دو سلائیاں لگائی ہیں اور گیادرنگ کے لیے دھاگے کو پکڑ کے کھینچ دی ہے اس کو کھینچ کے میں نے اس کو چنٹ کو کٹھا کر لیا ہے اب میں بیک سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کی طرف ایسے سلائی لگاؤں گی مگزی لگاؤں گی یہ میں نے مگزی لئی ہے تقریباً دو انچ اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اب میں اس کو مگزی لگاؤں گی بیک سائیڈ سے اس طرح سے سلائی لگا کر پھر میں فرنٹ سائیڈ کی طرف یعنی رائٹ سائیڈ کی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دوں گی یہ سلنے میں بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت بہت ایزی سا یہ ڈریس ہے اب میں سلائی لگا کے نیک کو سلائی لگا کر اس کی یہ سلائی مکمل کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے مگزی لگا کر رائٹ سائیڈ کی طرف فولڈ کر دیا اس کو اوپر سلائی لگا دیا یہ کمپلیٹ ہے بہت اچھی لک دے رہی ہے اور سلنے میں بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پساند آئے گی اللہ حافظ